بسم اللہ الرحمن الرحیم دو آتنکوادی وہ زاکر نائک کو فالو کرتے تھے ان میں سے ایک روحن امتیاز فیس بک پہ زاکر نائک کے پکش میں پروپگنڈا چلا چکا ہے پچھلے سال پورا کا پورا نجیب اللہ زازی پوری دنیا جانتی ہے دوہزار نو میں اس نے کیا کیا نیو یورک سبوے میں وہ زاکر نائک کا فالور تھا ڈاکٹر کفیل احمد پوری دنیا جانتی ہے گلاسگو ائرپورٹ پر جس نے ایکسپلوسیف سے بھری کار اڑائی تھی وہ زاکر نائک کا فالور تھا ممبئی کا راحل شیک جو سیون الیون سیریل ٹین بلاس کے لیے پکڑا گیا وہ زاکر نائک کا فالور تھا حالی میں دو دن پہلے بھارت میں آئی ایس آئیس کا جو موڈول برس کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں ہیدر آباد کا ایک لڑکا جو پکڑا گیا وہ زاکر نائک کا فالور ہے اس کے بات بھی کہتے ہیں زاکر نائک آتنکوادی نہیں بناتے تو کیا بناتے ہیں سر سر ٹیرریز بنانے کا یا نہ بنانے کا ایشو الگ ہے مجھے یہ پتہ ہے بڑے واضح طور پر اور اسی لیے ہم نے کینیڈام کے اندر کوشش کر کے زاکر نائک کی انٹری بین کرائی کہ یہ دشمنی کے بیج ڈالتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں اور ان کو یہ کنونس کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا یہ قوم القافرین جو ہے یہ جو ہندو یہودی حیسائی دہریے ہیں یہ آپ کے خلاف ایک کنسپیریسی کر رہے ہیں اور بچانے والا سعودی عربیہ ہے ان کے مدرسے ہیں اور میں ہوں میری سنیے اور آپ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر علماء جو ہیں اسلام کے وہ یا عربی میں بولتے ہیں یا فارسی میں یا اردو میں یہ اپنی انگریزی کی کمانڈ جو ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شخص انتہائی ذہین ہے میمرائزنگ کے اندر تو یہ نمبر پھیکتا رہا تھا چپٹر تھری نمبر فور پیج یونگ بچے سننے والے چونک جاتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بہت ہی ذہین آدمی کوئی چیک کرنے والا نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے سب کہنے کی لیکن یہ بہت بڑا عالم دین ہے اور پورا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں سے الگ کرنے کا ہے یہ جو سیگرگیشن پیدا کر رہے ہیں یہ آگ لگا کے ایسے زاکر نائق جیسے کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ بیٹ ڈال دینا آگ لگا کے پھر تماشا دیکھنا کہ ہم نے تھوڑی کیا انہوں نے نہ صرف اسامہ بن لادن کو ڈیفرنٹ کیا ہے انہوں نے یہ تک کہا ہے اپنی تقریروں میں ایک تو برکھا دھت کے ساتھ ان کا ایکسچین بڑا فیمس ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ٹیررائیز ہونا چاہیے کہ امریکہ کو ٹیررسٹ کہنا اور وہ نیٹ ورکس کے اوپر مسلمانوں کے سامنے جہاں کہ ہر جگہ پروپاگینڈا یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس لئے کہ امریکہ خود تو آ کے آپ سے بحث نہیں کرے گا یہ انہوں نے وبا پھیلائی ہے پوری دنیا اسلام میں پڑے لکھے بچوں میں یہ کوئی مدرسے میں غریب بیروزگار قسم کے لوگ نہیں ہیں یہ میڈل کلاس کے بچوں کو تباہ کرنے کی پروپاگینڈا میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی تقریروں پر پابندی لگائی جائے میری عرض یہ ہے کہ ان کی تقریروں کے سامنے اگر ہندوستان کے اندر لبرل سیکیورل مسلمان کھڑے ہو کے ان کو کاؤنٹر نہیں کرے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا پروبلم پیدا ہوگا بات اتنا ہی کہنا اور یہاں پہ کینیڈا جیسی حکومت پابندی لگائے تو آپ سمجھ لیں کہ بڑا ہی ریسرچ کر کے انہوں نے تیہ کیا ہوگا کہ کیا ہے ہمارے یہاں بہت ہی آزادی ہے اور ہر قسم کا شخص یہاں آتا ہے اس شخص کو ہم نے کہہ دیا ہماری حکومت نے یہاں نہیں کری گیٹ آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والعصر والانبیاء والمرسلین والسیدنا نبینا محمد والعالی واصحابی واجمائین ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ٹی وی ٹرائل دیکھا جس کے اندر ڈاکٹر زاکر کے بارے میں آج کل ان دنوں بہت سارے ٹی وی چینلوں میں پرگنڈا چلایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی ٹرائل کے اندر کہ بہت سے لوگوں کے نام انہوں نے گنے کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے فالور تھے یا ہیں تو میں سب سے پہلے یہاں پر یہ بتانا سمجھوں گا کہ اس طرح کیوں ہے کیوں جب بھی جہاں کوئی انتہا پسندی ہوتی ہے جب بھی کوئی تخریب کاری ہوتی ہے تو وہ سارا الزام مسلمانوں کے سر جو ہے تھوپا جاتا ہے ایسا کیوں ہے کس لیے اسلام پہ ظلم کیوں اور اوروں پہ کیوں نہیں اسلام کو دوشی طہراتے ہیں کیوں دوسروں کو کیوں نہیں اس کا سبب آپ اپنے دلوں اور دباؤں کو کھنگال کے نکھا لیں دیکھئے تخریب کاری ایک ایسا کام ہے جسے وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ کا در نہیں جنہیں اشور کا در نہیں جنہیں آخرت کا در نہیں کہ جا کے حساب دینا ہے اور عبدی وہاں جہنم میں جائیں گے یا عبدی سرگ پائیں گے اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ غیر مسلم ہندو ہوں یا کرسٹن ہوں یا بدمست ہوں یہ بھی تو داڑی بڑا سکتے ہیں ٹوپی پہن سکتے ہیں شنوار کمیز پہن کر تخریب کاری کر سکتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے اوپر یہ جو ہے الزام کیوں تھوپا جاتا ہے مجھے اس بات کا بہت بڑا دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے کہ دنیا میں انصاف کم کیوں ہوتا جا رہا ہے انصاف کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھئے اگر آپ عدل اور انصاف سے اور حق کی طرازوں میں تول کر یہ بات کہتے تو کبھی بھی یہ بات آپ نہیں کہتے کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے فالور ہیں یا تھے دیکھئے اگر ڈاکٹر زاکر نائک کے فالور ہوتے تو آپ جو ہے اب تک چپ نہیں رہتے محض آپ لوگوں کی کلام آرائی سے محض آپ لوگوں کی گفتگو سے یا فضل اور بے بنیاد الزام خطہ سے آپ ان کو مجرم یا ان کو مرزم قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ڈاکہ میں جو مجرمانہ حملہ ہوا ہے جو کام ہوا ہے اس میں ہم سب نے اس کی مضمت کی ہے کیونکہ قرآن میں ہے من قتل نفسا بغیر نفسا جمعیہ کسی نہیں بے گناہ کسی انسان کا خون کیا ہے تو اس نے پوری عالم کا امت کا انسانیت کا خون کیا ہے جس نے اسے بچایا اس نے پورے انسانیت کو بچایا تو ہم نے اس کی مضمت کی ڈاکٹر زاکر نے اس کی مضمت کی آلن اسلام نے جو ہے اس کی مضمت کی اور رہی بات تاریخ فتح کی تو تاریخ فتح کو اپنے قبلے کے پتا نہیں ہے تو وہ اور کے بارے میں کیا بات کرے گا وہ جس وطن کا ہو کر اس وطن کے بانی محتلم جلا محمد علی جنہ قائد آزم پر اس طرح کے گستان خانہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں وہ اور کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کیرلہ میں بیٹھ کر وہ جس وطن کی برائی کرتے ہیں جس وطن سے وہ آئے ہے اس وطن پہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں تو تاریخ فتح ذرا اپنی گریبان میں جھان کر دیکھے کہ وہ اصل میں ہیں کیا اور کیا ان کی حیثیت ہے کیا اور ان پر تاریخ فتح تفسرہ کرتا ہے اور کبھی تاریخ فتح کہتا ہے کہ میں اور میرے دوست نائنٹی پرسنٹ قرآن نہیں پڑتے کیونکہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا اندازہ لگائے آپ اس بات سے ایک مسلمان ہو کر کہتا ہے قرآن میری سمجھ میں نہیں آتا دیکھئے قرآن منافقوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں قرآن نے خود فرمایا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ اور آیت نمبر فوٹی فائف پہتہلیس میں فرماتے ہیں ہم نے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں بیرے نبی تو ہم نے اور ان لوگوں کے ہم نے ہم نے تمہارے اور ان لوگوں کے بیچ ایک ایسی ہجاب ڈال دی ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک پردہ ڈال دیا ہے تو آج تم اطراف کرتے ہو کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تبارک و سالہ نے بہت پہلے سے بتا دیا منافقین کے بارے میں کہ قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور رسول صلی اللہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں تین چیزیں فرمائے ہیں فرمایا منافق کی تین نشانی ہیں اِلَا حدثہ قلب جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ ہی بولے گا اِلَا حدثہ قلب جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ ہی بولے گا وَإِلَا وَعْدَ اَخْلَفْ اگر وَعْدَ کرے گا تو اس کی خلاف ہی ضرور کرے گا اِلَا اَتَمِلَ فَخَان اور اگر اس کو کسی چیز کی امانت دو تو اس میں ضرور خیانت کرے گا تو منافق کی تین نشانی ہیں بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وَعْدَ کرے گا تو اس کی خلاف ہی کرے گا اگر کوئی چیز میں نے اتا رہا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اسی طرح قرآن کی اس امانت کو لوگوں تک سچ کے ساتھ پہنچانا ہے تو کہتا ہے قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ آج کل جو یہ ٹیوی ٹرائل میں جتنے بھی دکھایا جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں آج جب سے یہ ٹرائل چلے ہیں اس دن سے لے کہ آج تک ان ٹیویوں کے اندر ایک بھی ثبوت ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف نہیں دے سکے ڈھاکہ میں جس بچے کا نام لے رہے ہیں تو دیکھو تقریر سننے سے کوئی فالور نہیں ملتا تقریر تو ڈاکٹر زاکر نائے کی دنیا میں کرنوں لوگ سنتے کہ اب ہم ان کو سزا سب کو سزا دیں گے دیکھو اگر تقریروں سے کسی کی پکڑ ہوتی تو سب سے پہلے آپ کے ملک کے یا اوروں کی ملک کے وزیر آزموں کی پکڑ ہوتی کیونکہ وزیر آزم جب الیکشن کے دوران ہوتا ہے تو وہ پھر الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے اور جو ہے اشتعال انگیز بھاشنیں اور دردناک بھاشنیں دیکھ کر تقریریں کر کے لوگوں کو اپنے طرف راغب کرتا ہے مائل کرتا ہے اور واقعی میں وہ کامیاب ہوتا ہے لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے اور لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں ووٹ دینے کے بعد جو پرائیم میسٹر بن جاتا ہے اس کے بعد جن لوگوں نے اسے ووٹ دیئے اور اس کے بعد وہ ووٹ دینے والے لوگ اپنی مرضی سے جا کر کہیں تقریب کاری کریں کہیں خوریزی کریں قتل و غارت کریں تو پھر آپ پرائیم میسٹر کو تو کٹھر ابنی بنائیں گے نا کہ آپ آپ نے تقریریں کی یہ تو آپ کی پیشے کے لوگ ہیں تو یہ کہیں کبھی انسان نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جب سے بھی دعوت اسلام کا کام شروع کیا ہے کبھی بھی کسی ایک بھی تقریر میں کسی بہاشر میں کبھی کسی کو نہیں اکسانے کے لیے کبھی کسی کو نہ کہا ڈاکٹر زاکر نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور قرآن صرف سچ ہے انہوں نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو سچائی کی طرف بلایا ہندو اور مسلمانوں کو قریب تر لانے کی کوشش کی کرسنوں کو یہودیوں کو نصاروں کو سب کو دین اسلام کی پر قریب لانے کی کوشش کی نکت ادا کرنے کی تو اس لیے یہ سب ان پر الزام ہے اور اس الزام کی ہم سب مضمت کرتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ انصاف کی دامن پکڑو اور انصاف میں ہی کامیابی ہے وآخر داوان الحمدللہ رب العالمين